منوش اکثر اس اپاوی ہمیں لگا رہتا ہے کہ ایسور پاستاؤں میں ہے یا نہیں کئی بار ہم ایسور کو صرف ایک ارجہ مانتے ہیں اور کئی بار ہم اسے سربوچ مار کر پوچھتے ہیں کئی لوگ ایسے بھی ہیں جو ایسور کے آستتو پر سک کرتے ہیں کئی بدوانوں اور منیسیوں کے انوشار ایسور کے روپ میں انیک ہیں لیکن وہ ایک ہی سکتی ہیں ساستروں میں بھی ایسور کی آستتو پر محل لگائی گئی ہے مہتما بودھ دھرمے کی استھاپنا کرنے والے گوتم بودھن ماناو جادی کو اپنے گیان سے جیبن جینے کا طریقہ سکھائے تھا ایسور کے آستتو پر بھی بودھ نے گیان دیا تھا ایک بار بدھ کے پاس محلوک بدھ نام کا ایک دارسنک آیا اس نے بودھ سے دی چھا کہ کیا واقعی میں ایسور ہیں بدھ نے جواب دیا کیا واقعی میں تمہیں جاننے کی اکچھا ہے کہ ایسور ہے یا نہیں یا پھر تم ایسے ہی پوچھ رہے ہو مولک بدھ نے اسچر یہ سے دیکھتے ہوئے کہا کہ نہیں مجھے سچ مجھ جاننا ہے میں ہجاروں میل کی یاترہ کر اس پرشن کا اتر جاننے آیا ہوں پھر کیا تھا مولک بدھ کو بھی لگا کہ بدھ اسے گھنبیرتا سے نہیں لے رہے ہیں تو اس نے گزے میں کہا کہ میں اس سوال کے جواب کے لیے سب کچھ داو پر لگانے کو تیار ہوں حالانکہ میں ایسا سوچ کر نہیں آیا تھا مجھے چنوٹی مد دیں میں نے کئی بھی دوانوں سے اس پرشن کا جواب مانگا لیکن کبھی نہیں ملا بدھ نے کہا میں کسی کو چنوٹی نہیں دیتا یہ میرا کاریہ نہیں ہے اگر تمہیں اپنا اتر چاہیے تو دو بار سوگلیے چپ چاپ میرے پاس بیٹھو ان دو سوالوں میں تمہیں کچھ نہیں بولنا ہوگا کوئی پرشن نہیں کرنا ہے یدی کسی طرح کی جگیا سا بھی ہو تو اس کا اتر نہیں مانگنا جب تمہیں دو سال مون رکھے ہوئے ہو جائیں تو اس کے بعد میں تم سے پوچھوں گا تب تک یدی تمہاری جگیا سا ایسے ہی بنی رہی تو اپنا سوال پوچھنا ملک پتھ بدھ کی یہ بات سن کر تھوڑا گھور آیا اسے لگا کہ جانے دینا تو آسان ہے لیکن دو سال مون بیٹھے نہ مشکل ہے انتو اس نے بدھ کی اس سرد کو منجور کر لیا اس نے جیسے ہی بدھ کی اس سرد کو مانا دوسرے برکچ کے پاس بیٹھا ایک سادو جور جور سے ہسنے لگا مولنگ پتھ نے خورن پوچھا تم کیوں ہس رہے ہو سادو نے کہا جیسا تم آج فسا ہے ویسے میں بھی فس چکا ہوں میں بھی کچھ پوچھنے آیا لیکن انہوں نے کہا دو سال چپ چاپ رہو تھوڑ جو پوچھنا ہو پوچھ لینا لیکن دو سال بعد میرے پاس کچھ پوچھنے کو بچا ہی نہیں مجھے چیتاب نے دے رہی ہیں دے رہا ہوں کہ جو کچھ پوچھنا ہے ابھی پوچھ لی بدھ نے ان دونوں کی بادہ سن کر کہا دیکھو میں دو سال بعد بھی اپنے بادے پر رہوں گا تم جو پوچھو گے میں اس کو اتر دوں گا اگر نہیں پوچھو گی تب بھی میں تمہیں یاد دلاؤں گا کہ کچھ پوچھنا ہے تمہیں دیکھتے دیکھتے دو سال بیٹھ گئے سمائے گجرنے کے بعد بدھ نے کہا مولنگ پتھ اٹھ جاؤ اٹھ تجھے جو پوچھنا ہے پوچھ لے مولنگ پتھ ہسنے لگا اور بولا وہ سادھو نے سہی کہا تھا دو سال تک میری چپی میں اتنی گہرائی آگئی ایسا بدھ چمع ہو گیا دھیان لگایا بیچار دھیرے دھیرے کھو گئے برطمان میں ڈپکی لگائی اور پھر جس گیان کی پرابتی ہوئی اس کے لیے میں آپ کا دھنیوات کرنا چاہتا ہوں اب میرے من میں کوئی سوال نہیں ہے مہان گیان میں سادھو سنتوں نے کہا ہے کہ جس سوال کا جواب ہم جیوان بھر دنیا میں ڈھنگتے ہیں باسطہ میں اس کا حل سونس سے ملتا ہے اور یہی اتر پرماتما ہے پرتیک منوشی ایسور کا انس ہے اور وہ ہمارے اندر ہی چپا ہے جب ہم خود میں جھاکتے ہیں تب پتہ لگتا ہے کہ وہ اندر ہی ہے مون کی عباسطہ سے پہلے ہم پوچھتے ہیں کہ پرماتما کہاں ہے لیکن بچاروں کی سونتہ اور دھیان کی گہنتہ کے بعد ہم کہتے ہیں کہ پرماتما کہاں نہیں ہے تو بودھ کی یہ کہانی اور اس کی